ناظرین دنیا بھر میں ہندو برادری دیوالی کا مذہبی تہوار منا رہی ہے راشنی کا تہوار کہلائے جانے والی دیوالی ہندووں کو سب سے بڑے تہواروں میں سے ایک مانی جاتی ہے ملک کے مقلب شہروں میں آباز ہندو برادری کی جانب سے منظروں میں خصوصی عبادات کا انا خاص کیا گیا آبازیر اعظم پاکستان عمران خان نے ہندو برادری کو دیوالی کی مبارک بات دی ہے ملک کے مقلب شہروں میں دیوالی کی تقریبات کا احوال ہمیں بتائیں گے نمود مسکلہ میں دیوالی روشنی اور خوشیوں کا تہوار ہے جسے ہندو مت کے پیروکار بہت احتمام سے مناتے ہیں پاکستانی ہندووں نے بھی دیوالی کا تہوار اپنے مذہبی جوش و جذبے سے منایا وزارت مذہبی ہم آنگی کے در احتمام ہر سال کی طرح اسلامباد میں دیوالی کی رنگا رنگ تقریب کا احتمام کیا گیا پنڈیت چنہلال نے پراتنا کروائی اور اس موقع پر آرتی بھی اتاری گئی اس طرح کے بارہ ایونٹ کرتے ہیں اور یہ ایونٹ اس حصے کی اکڑی ہے تاکہ ہم تمام بین المذہب کو ایک مالہ میں پرو دے اور اس مالہ میں سارے کے سارے ایک پاکستانی بن گئے نکلے کراچی اور خیابہ پختنخواہ سے تعلق کرنے والے گروپوں نے بھجن اور دیوالی کے گیر پیش کیے سنکاروں کی پرفارمز کو حاضرین نے خوبصراہا تقریب میں ارکان اسمبلی اور دوسرے سیاسی و سماجی رہنماؤں نے بھی شرکت کی بہت اچھا لگا پیار محبت کا پیغام نے نہ دیا پہلی دفعہ میں نے شرکت کی ہر مذہب کے تہوار اور ملک میں بسنے والوں کی خوبصورت ملک کر بنانا اور حکومتی سطح پر ان کا انعقاد یقینا خوش آئند ہے دیوالی کے موقع پر کراچی، سکھر، تھرپارکر، جیکپاباد، گھوٹ کی، دھہر کی سمیت ملک کے دوسرے شہر میں بھی ہندو برادری اپنا محضبی تہوار جو شکرور سے مناتی رہی دیوالی کے موقع پر مندروں میں خصوصی پوجا کا احتمام کیا گیا اور شام ہوتے ہی مومبتیاں اور دیئیں روشن کر دیئے گئے شہر کے مختلف مقامات پر مٹھائیوں کے سٹال بھی لگائے گئے اور ایک دوسرے کے کر جا کر ہندو برادری کے افراد مبارک بات بھی دیتے رہے اور اس موقع پر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کی ویسوسی دعائیں مانگی گئی نمود مسلم پاکستان تیلوجین نیوز ناظرین زکبرادری اور انکانہ صاحب کے عوام سے کیے گئے ایک اور وعدے کی تکمیل کے حوالے سے